تو تم عظیم کو ہم سب سے دور لے جا رہی ہو جتنا رکھ سکتے تھے ہتنا رکھ لیا رکھ چاہ تم بھی عظیم کی ہو دے ہم کاسے مغمانہ نہیں کی بلکہ چار لوگوں کی زندگی اپ رہے ہیں مجھے 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 بلکہ آسم اور مہنور کے منع کر دینے کے باوجہ میں ان دونوں کی مغنی تائے کر دی گئی ہے آسم بھی بہت زیادہ ناراض ہے اور آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے ابو سے یہی کہے گا کہ میں یہ منگی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی مہنور ایسا چاہتی ہے بلکہ اس طرح کر کے آپ کو صرف ایک نہیں بلکہ چار چار زندگیاں تباہ کر رہے ہیں اور یہ بات سن کر سابر بھائی بہت زیادہ حیران ہوں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ چار چار مگر وہ کیسے تو قاسم انہیں یہی بتائے گا کہ مہنور مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے جبکہ میں بھی مہنور میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں میں بھی کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں سابر بھائی قاسم کی بات سن کر پریشان ہو جائیں گے کیونکہ وہ خود بھی اس رشتے کو مجبوری میں ہی کر رہے ہیں کیونکہ شمیم بھائی کا پریشر بہت زیادہ ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی اس گھر کی بہو بنے اور ان کی اپنی بھی خواہش یہی تھی لیکن حاشم کے چلے جانے کے بعد انہوں نے اپنی یہ خواہش قاسم سے منصوب کر دی لیکن اب جبکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قاسم اس رشتے کے لئے راضی نہیں ہے وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لئے بھی منع نہیں کر پا رہے ہیں دوسری طرف امہ بھی اس رشتے کو کرنے کے لئے مکمل طور پر راضی ہیں اور وہ یہی چاہتی ہیں کہ عظیم کے جانے سے پہلے پہلے یہ منگنی تائے کر دی جائے اور اسی سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ شمیم بھائی سے بات بھی کریں گے اس سے جلد یہ معاملہ ایک طرف اوری طور پر امہ بھی کہ اس بات کو مان لیں گے اور منگنی کے پروگرام کو ترتیب دینے لگیں گے ادھر مہنور بھی آیان سے ملے گی اور اس سے بتا دیں گی کہ اس کی اور قاسم کی منگنی تائے کر دی گئی ہے منع کرنے کے باوجود بھی کوئی بھی گھر والا ان کی بات نہیں مان رہا آیان بہت زیادہ پریشان ہوگا اور اس سے یہی کہے گا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا اور اس سلسلے میں آیان اپنے ڈیڈی سے بات کرے گا اور اپنے ڈیڈ سے یہی کہے گا کہ میں نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں آیان کے ڈیڈ آیان کی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوں گے اور اسے گلے لگا لیں گے کہ میرے بیٹے کو لڑکی پسند آ گئی ہے شادی کرنا چاہتا ہے ادھر مہاجبین بھی گھر والوں کی مخالفت کے باوجود یہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ حاشم کا خواب ضرور پورا کرے گی اور حارس سے مل کر اسے بتا دے گی کہ گھر والے چاہے اس بات کے لیے مانیں یا نہ مانیں مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں حاشم کے خواب کو پورا کروں گے اور اس سلسلے میں میں آپ کے ساتھ ہوں اور مہاجبین کی بات سننے کے بعد حارس اسے اپریشیٹ کرے گا اور اس سے یہی کہے گا کہ ویسے بہت بڑی بات ہے کہ آپ گھر والوں کی مخالفت کے باوجود اتنا بڑا فیصلہ کر چکی ہیں گھر میں عظیم کے جانے کا سن کر حسن آرہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور آنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ماریا سے اس حوالے سے بات بھی کرے گی کہ تم عظیم کو ہم سب سے دور لے کر جا رہی ہو وہ یہاں سے جانے کے بعد خوش نہیں رہ سکتا اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ماریا اسے یہی بتائے گی کہ عظیم اکیلہ نہیں ہے دو بچوں کا باپ بھی ہے ہم پہلے بھی وہاں خوش رہتے تھے اور اب بھی خوش رہیں گے اور ایسے میں ہم دیکھیں گے کہ حسن آرہ ماریا سے یہی کہے گی تم پلیز رک جاؤ میں تمہیں اب تنگ نہیں کروں گی میں تم سے وعدہ کرتی ہوں